ہنڈا سکرین چینل کے معزز ناظرین و سامائین اسلام علیکم ناظرین گرامی دنیا میں تقریباً چھئر اب سے زائد افراد کسی نہ کسی مذہبی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن کہ آپ جانتے ہیں آج دنیا میں کل کتنے مذاہب آباد ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب کونسا ہے تو ناظرین گرامی آج کس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے ساتھ ہم دنیا کے دس بڑے مذاہب کے بارے میں آپ کو عام معلومات فراہم کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کس ویڈیو کی دعا نہ بڑے حسب معمول آنے والے نئے ناظرین سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں اور گنٹی کی بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی اچھی معلومات بروقت آپ کو مل سکے نمبر دس کنفیوزم نظرین گرامی اس مذہب کا شمار دنیا کے دس بڑے مذاہب کی فرصت میں نمبر دس پہ ہوتا ہے جس کے پیروکار کی تعداد اس وقت تقریباً چھ ملین سے زائد ہے اور ان میں اکثریت لوگوں کا تعلق چین سے ہے نمبر نو کورین شمانیزم نظرین گرامی یہ مذہب جسے دنیا معلوم کے نام سے جانتے ہیں دنیا کا نامہ بڑا مذہبی عقیدہ ہے جس کے پیروکار کی کل تعداد دس ملین سے زائد ہے اور یہ کیسا مذہب ہے جس کے اندر کئی دیوتاؤں کا تصور مجود ہے اور اس مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا شمار شمالی کوریا سے ہوتا ہے نمبر آٹھ تاؤزم نظرین گرامی یہ دنیا کا آٹھمہ بڑا مذہب ہے جس کو داؤزم بھی کہا جاتا ہے یہ مذہب تقریباً دوہزار پہلے قائم ہوا تھا جس کے بانی کا نام لاؤزری ہے اور اس مذہب کے ماننے والے لوگوں کی تعداد مجودہ تقریباً بارہ ملین سے زائد ہے نمبر سات یہودیت نظرین گرامی یہودیت دنیا کا ایک قدیم اور ساتھوہ بڑا مذہب ہے جس کے پیروکار کی اعتداد تقریباً پندرہ ملین سے زائد ہے نظرین گرامی یہودیت اسرائیل کا سب سے بڑا مذہب ہے جو مزید تین شاخوں میں بٹا ہوا ہے جن میں آٹھو ڈوکرز کنزرویٹیو اور ریفارم شامل ہیں نظرین گرامی یہودی اسمانی کتاب توریت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مذہبی قوانی تنمود میں کلم بن ہے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھ سو تیرہ احکامات بھی شامل ہے جنہیں موسوی قانون بھی کہا جاتا ہے نمبر چھے سکھزم نظرین گرامی سکھزم دنیا کا چھٹا بڑا مذہب ہے جس کے پیروکار کی کل درات تقریباً تیس ملین سے زائد ہے جو زیادہ تر پنجاب انڈیا میں رہتے ہیں سکھ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو سکھ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی پہچان ان کی پگڑی سے کی جاتی ہے نمبر پانچ شنٹوئزم نظرین گرامی شنٹوئزم دنیا کا پانچپا بڑا مذہب ہے جس کے پیروکار کی کل تدار ایک سو چار ملین سے زائد ہے جو زیادہ تر جپان کے رہنے والے ہیں نظرین گرامی لفظ شنٹو جس کا مطلب خداوں کا رستہ ہے جپان میں شنٹو مذاہب کے اسی ہزار سے زائد مذاہب ہیں جہاں پر وہ اپنی عبادات کرتے ہیں نمبر چار نظرین گرامی بودمت مذہب صدھارت گھوٹمہ کی تلیمات پر مبنی ایک مذہبی عقیدہ ہے جو دنیا کا چوتھا بڑا مذہبی عقیدہ ہے اور اس کے پیروکار کی کل تدار تقریباً پانچ سو ملین سے زائد ہے جن کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے ہے نظرین گرامی بودمت مذہب بنیادی طور پر ہنڈو مذاہب سے کافی مماسلت رکھتے ہیں نمبر تین ہندوئزم نظرین گرامی ہندو مذہب دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کی فرصت میں نمبر تین پر آتا ہے جس کے پیروکار کی کل تدار تقریباً ایک شارعہ ایک بلین سے زائد ہے نظرین گرامی دنیا کے کوئی دوسرے مذاہب کی طرح ہندو مذہب بھی بہت سارے خداوں پر یقین رکھتا ہے اور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہندو کہا جاتا ہے جن کی ایک بڑی تدار ہندوستان، نپال اور مریشیس میں رہتی ہے نمبر دو اسلام نظرین گرامی اسلام دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے جس کے پیروکار کی تدار ایک اشارعہ آٹھ بلین سے زائد ہے نظرین گرامی اسلام کی ابتدار مکہ و مدینہ سے ہوئی تھی لیکن اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کی تدار انڈونیشیا میں واقع ہے نظرین گرامی اس وقت دنیا میں تقریباً پچاس سے زائد اسلامی ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے نظرین گرامی مذہبی مہرین کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہونے والا ہے نمبر ایک حسائیت نظرین گرامی حسائیت مجودہ دور میں دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کے پیروکار کی کل تدار تقریباً دو اشاریہ چار بلین سے زائد ہے جو مختلف اقائد سے تعلق رکھتے ہیں جن میں پروڈ سٹینٹنزم کیتھولک اور آٹھو ڈوکس شامل ہیں یہ تینوں ابراہیمی مذہب میں سے ایک ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو نظرین گرامی اس وقت دنیا میں تقریباً بطالیسوں کے قریب مذہب آباد ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دس ایسے مذہب کے بارے میں جانا جو اپنے پیروکار کی تداد کے حساب سے دنیا کے بڑے مذہب ہیں نظرین گرامی اگر آج کی ہماری یہ معلوم آتی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے گا شکریہ موسیقی